اسلام علیکم میرا نام غلام دستگیر ہے اور میں جی ڈی ایوری سے بات کر رہا ہوں آج میں فنچز کے اوپر بات کروں گا لاب برڈ کی طرح فنچز بھی ایک بڑھتا ہوا بزنس ہے فنچز کی میوٹیشن کافی لوگوں نے لگائی ہوئی ہے فنچز میں بہت ساری میوٹیشن ہے جیسے لاب برڈ کی بہت ساری میوٹیشن ہے اگر آپ فنچز کے کاروبار میں آنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے آپ کو سیکھنا پڑے گا فنچز کا کاروبار کرنا لاب برڈ کی طرح اتنا آسان نہیں ہے لیکن فنچز کے کاروبار میں بھی لاب برڈ کی طرح بہت زیادہ پیسہ ہے فنچز کی بریڈ زیادہ آتی ہے فنچز کی ایج تقریباً آٹھ نو سال تک ہوتی ہے یہ کلونی میں رہنا پسند کرتی ہے یہ بہت کم لڑتے ہیں آپس میں کسی بھی قسم کی نیسٹنگ مٹیریل سے یہ اپنا گونسلہ بنا لیتی ہے ان کا گونسلہ بہت ہی عجیب قسم کا ہوتا ہے یہ ہو سکتا ہے کہ ان کو گونسلہ بنانا ہی نہیں آتا یا اللہ نے ان کو عقل ہی اتنی دی ہے کہ ان کا جو گونسلہ آتا ہے وہ مٹکی سے باہر بھی آ رہا ہوتا ہے اور مٹکی کے اوپر والے حصے سے بھی باہر آ رہا ہوتا ہے اور موہ سے بھی باہر آ رہا ہوتا ہے یعنی بہت ہی عجیب قسم کا ہوتا ہے فنچز کی کلونی میں کافی زیادہ سٹک وغیرہ لگانی چاہیے کیونکہ فنچز کھیلنا ادھر ادھر اڑنا بہت پسند کرتی ہے یہ بہت ہی ایکٹیو پرندہ ہوتا ہے یہ ہر وقت ادھر ادھر اڑتا رہتا ہے کھیلتا رہتا ہے یہ بہت چھوٹا سا برڈ ہوتا ہے اس کا سائز زیادہ سے زیادہ تقریباً تین انچ ہوگا یہ دو سے چھئے انڈے دیتے ہیں ان کی بریڈنگ بہت فاسٹ ہوتی ہے ہیچنگ کے پندرہ دن بعد انڈے سے بچے نکل آتے ہیں اور بچے پینتیس دن میں خود کھانا پینا شروع کر دیتے ہیں جب میل فیمل کنفرم ہو جائے تب پیر لے لیں تو آپ اسے اچھی بریڈ لے سکتے ہیں اگر آپ اکسپینسیو فنچز کے ایک فوسٹر کرواتے ہیں تو زیادہ چکس بھی لے سکتے ہیں جس طرح میں نے لاب برڈ کا بتایا تھا کہ ایک فوسٹر کیسے کرنے ہیں اسی طرح فنچز کے بھی کر سکتے ہیں یہ لاب برڈ کی طرح آسانی سے چھے چکس کو پال لیتے ہیں ایک پیر چھے چکس کو پال لیتا ہے ان کو نہانے کے لیے کھلے برطن میں پانی دینا چاہیے ان کو تھوڑی سی بھی گرمی لگے تو یہ بہت ہی مزے سے نہاتے ہیں فنچز دانا ضائع نہیں کرتی کوئی میڈیسن دینے کی ضرورت نہیں ٹمپریچر کو کنٹرول رکھنا چاہیے کیونکہ زیادہ سردی میں فنچز بیمار ہو کر مر جاتی ہے جو چکس گونسلے سے باہر گر جاتے ہیں تو سارے پیرنٹس یعنی دوسرے پیر سب مل کر جتنے بھی چک سے نیچے گرے ہوتے ہیں کلونی میں یا کیج میں وہ جو ان کے بڑے پیرنٹس ہوتے ہیں وہ سب مل کر ان کو فیڈ کرواتے ہیں ان کا آپس میں بہت زیادہ اتفاق ہوتا ہے فنچز کا ایک جوڑا ہزار روپے سے لے کر ایک لاکی رینج میں ہوتا ہے ان میں دو سائز ہوتے ہیں نارمل اور جمبو سائز جمبو سائز زیادہ اچھی بریڈ کرتے ہیں تین منت کے بعد ان کے میل فی میل کا پتہ چل جاتا ہے میل کی چونچ زیادہ ریڈ ہوتی ہے چھے سے سات منت کی ایج میں یہ بریڈ سٹارٹ کرتے ہیں بریڈنگ کے لئے اسٹریلین پیرٹ والی مٹکی سے کام چل جاتا ہے مٹکی کا مو اوپر سے کھلا رکھیں کیج میں کوئی بھی نیسٹنگ مٹیریل گاس یا کوچی ڈال دیں یہ اپنا گونسلا خود ہی بنا لیں گے جب نیسٹنگ کمپلیٹ ہو جائے تو کوچی یا جو بھی نیسٹنگ مٹیریل ہے وہ کیج سے باہر نکال لیں اگر یہ والا مٹیریل نہیں نکال لیں گے تو یہ نیسٹنگ ہی کرتے رہیں گے انڈر اور بچوں کے اوپر بھی کر دیں گے اگر کسی مٹکی میں نیسٹنگ مٹیریل نہیں ہے تو خود رکھ دیں ورنہ یہ دوسرے کی نیسٹنگ کھینچ لیتے ہیں ہر کلچ کے بعد مٹکی اتار کر اچھی طرح واش کریں نیا نیسٹنگ مٹیریل کیج میں رکھیں کیج کی صفائی رکھیں گے تو بیماری نہیں آئے گی اور آپ اچھی بریل لے سکیں گے اگر کیج بائی کیج پیر لگانے ہو تو دو بائی ڈیرڈ بائی ڈیرڈ کا کیج ایک پیر کے لیے کافی ہوتا ہے اس کے علاوہ کلونی آپ جتنی بڑی مرضی لگا سکتے ہیں کیج کی ہر دس دن کے بعد مکمل صفائی کریں دانہ اور پانی ڈیلی چینج کریں فنچز کو اگر جویں وغیرہ پڑ جائیں تو ویٹا فارم کی پروڈکٹ سکارٹ یوز کریں یہ بہت ہی اچھی ہوتی ہے کیڑے مانے والا پاودر بلکل استعمال نہ کرنے ورنہ فنچز مر سکتی ہے لابڑ کی جو میڈیسن ہے وہ فنچز پر مت ازمائیں فنچز بہت ہی نازک ہوتی ہے اور جلدی ایکسپائر ہو جاتی ہے اگر آپ کسی بھی پرندے سے اچھی بریل لینا چاہتے ہیں تو ان کو ایسی جگہ پر رکھیں جہاں ہوا کا کراس اچھا ہو لوگ نہ آتے جاتے ہوں بچے نہ آتے جاتے ہوں یہ وائٹ کنگنی ریڈ کنگنی چینہ باجرہ اور کنیری سیڈ کھاتا ہے ان سب کو ایک ایک کلو میں لے لیں سردی میں سن فلاور گرائنڈ کر کے دے سکتے ہیں سردی میں اچھی بریل لینے کے لیے سیڈ مکس میں پانچ ایمل اولیوال یعنی زیتون کا تیل آپ مکس کر کے ڈال سکتے ہیں زیتون کا تیل اب ہفتے میں تین بار استعمال کر سکتے ہیں اس سے زیادہ نہیں کرنا چاہیے کیونکہ زیتون کا تیل بہت زیادہ گرم ہوتا ہے ایک کلو سیڈ مکس میں پانچ ایمل زیتون کا تیل مکس کر کے اس کو پانچ گھنٹے کے لیے پڑا رہنے دیں جب وہ اچھی طرح جذب ہو جائے تو پھر فنچز کو دیں اس کے علاوہ آپ بائل اگ بھی اپنی فنچز کو دے سکتے ہیں اور بائل رائس بھی دے سکتے ہیں کیلسیم بلاک اور کٹل بون فنچ لازمی کیج میں رکھیں یہ بڑے شوق سے کھاتے ہیں ایسا کرنے سے ان کا کیلسیم پورا رہتا ہے اور ہڈیاں مضبوط ہو جاتی ہیں اور یہ اچھی بریڈ کرتے ہیں ہمارے پاس ٹاپ کالٹی کیلسیم بلاک اور گریٹ آویلیبل ہے جو آپ اپنی فنچز کو دے سکتے ہیں ہم نے یہ دونوں چیزیں لاب برڈ کے لیے اور دوسرے برڈ کے لیے ریسنٹلی انٹروڈیوس کروائی ہیں یہ برڈ کے لیے بہت ہی مفید ہیں اس کے علاوہ آپ فنچز کو سوٹ فوڈ بھی دے سکتے ہیں جن میں کالے چنے مکعی اور مکس دالوں کا سوٹ فوڈ چوویس گھنٹے پانی میں بھگوکا رکھیں پھر ڈرائی کر کے تھوڑا گرائنڈ کر لیں اور پھر فنچز کو دیں کیونکہ جتنا بڑا موٹا دانہ ہوگا وہ فنچز نہیں کھائے گی جتنا چھوٹے سے چھوٹا دانہ ہوگا فنچز آسانی سے کھالے گی اس کا جو سب سے فیورٹ دانہ ہے وہ ہے چینہ سندھ میں چینہ کو کہتے ہیں موٹی کنگنی اس کے علاوہ وائٹ کنگنی اور رڈ کنگنی یہ والی اس کی فیورٹ گزا ہے اگر آپ کچھ بھی نہیں دینا چاہتے تو یہ تین چیزیں دے دیں تو یہ بڑی اچھی بریڈ کرتے ہیں فنچز سبزی بھی بڑے شوق سے کھاتا ہے جس میں گاجر، قدو، خیرہ، پودینہ، مکعی، مٹر، پالک اور سلاد شامل ہیں فل گرمی میں جونجلائی کے دنوں میں ان کی مٹکی اتار دیں ان سے بریڈ لینا بند کر دیں کیونکہ اگر ان کی بریڈ آئے گی انڈے بھی خراب ہو جائیں گے اور جو بچے آئیں گے وہ گرمی کی وجہ سے بھی مر جائیں گے کیونکہ یہ فنچز بہت ہی نازک پرندہ ہوتا ہے کوئی بھی برڈ ہے لاب برڈ ہے یا فنچز آپ کو کم از کم تین چار مہینے لازمی ریسٹ دینی چاہیے ریسٹ دینے سے بریڈ اچھی آتی ہے اگر آپ ان کو ریسٹ نہیں دیں گے تو ان کے زیادہ تار انڈے انفرٹائل ہوں گے یہ خود بھی بیمار ہوں گے انڈے بھی خراب ہوں گے بیماریاں بھی پھیلیں گی اور ان میں برنے کے چانسز زیادہ ہو جاتے ہیں لاب بڑ کی طرح فنچز میں بھی بہت ساری قسمیں ہیں زیبرا فنچز اور گولڈین فنچز سب سے زیادہ سیل ہونے والی فنچز ہیں زیبرا فنچز اور گولڈین فنچز میں بھی بہت ساری قسمیں ہیں کوئی بھی کاروبار کرنے سے پہلے اس کی مکمل معلومات لیں بعد میں کام شروع کریں یوٹیوب سے آپ ہر طرح کی انفرمیشن لے سکتے ہیں فنچز خریدنے کے لیے فیس بک پہ پوسٹ لگائیں آپ کو مل جائیں گی لیکن ہوم ڈلیوری کبھی بھی نہ کروائیں کسی بھی برڈ کی نہ کروائیں کیونکہ آج کل فراد بہت ہو رہا ہے زیبرا فنچز کا پیر آپ کو آٹھ سو ہزار پے کا مل جائے گا یہ پرائس فکس نہیں ہے پرائس کم یا زیادہ ہوتی رہتی ہے فنچز میں اور بھی بہت ساری قسمیں ہیں جن میں سنو وائٹ ہے جس کی قیمت پینتی سو چار ہزار پے ایک پیر کی ہے بنگالیز فنچز ہیں جس کی پرائس دو ہزار سے لے کر پانچ ہزار کی رینج میں ہوتی ہے لونگ ٹیل فنچز جس کی پرائس پندرہ ہزار سے پچیس ہزار اول فنچز جس کی پرائس پندرہ ہزار سے پچیس ہزار ڈائمنڈ فنچز جس کی پرائس پنتی سے چالیس ہزار سٹار فنچز جس کی پرائس پنتی سے چالیس ہزار کامن گولڈین فنچز جس کی پرائس بارہ سے پندرہ ہزار لوٹینو گولڈین فنچز جس کی پرائس بیس سے پچیس ہزار بلو گولڈین فنچز جس کی پرائس پنتی سے چالیس ہزار سلور گولڈین فنچز جس کی پرائس پنتی سے چالیس ہزار جاوہ اور کنیری بھی فنچز میں ہی آتے ہیں بہت سے لوگ سوچتے ہیں کہ یہ الگ برڈ ہیں ایسا بلکل نہیں ہے یہ بھی فنچز ہی کی قسمیں ہیں گری جاوہ پانچے ہزار کی رینج میں آپ کو مل جائے گا وائٹ جاوہ بھی پانچے ہزار کی رینج میں آپ کو مل جائے گا فان جاوہ کا پیر دس سے بارہ ہزار روپے کا کنیری فنچز دس ہزار سے لے کر چالیس ہزار کی رینج میں آپ کو ملے گی پاکستان میں بہت کم لوگ فنچز کا کاروبار کرتے ہیں لیکن جو لوگ کاروبار کر رہے ہیں وہ ماشاءاللہ بہت اچھا کمارہے ہیں لابرڈ کی طرح فنچز بھی آج کل کافی تیزی سے ترقی کر رہا ہے اگر آپ کاروبار میں آنا چاہتے ہیں لابرڈ کے ساتھ آپ فنچز کا کاروبار بھی کر سکتے ہیں ہم نے بھی لابرڈ کے ساتھ تھوڑی سی سنو وائٹ کی فنچز رکھی ہوئی ہیں سردی میں ان کو پلاسٹک سے ڈام کر رکھیں یہ سردی کی وجہ سے مر سکتے ہیں گرمی میں ان کے پانی میں گلوکوز بھی شامل کر سکتے ہیں پاکستان میں ہر قسم کے برڈ کا کاروبار بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے یہ بہت ہی گولڈن چانس ہے کہ آپ برڈ کے کاروبار میں آئیں اور انشاءاللہ آپ آنے والے وقتوں میں برڈ کے کاروبار میں ایک بہت بڑے بزنسمن بن جائیں گے انشاءاللہ کسی بھی برڈ کی انفرمیشن لینا مشکل نہیں قرآن زمانے میں فراد زیادہ ہوتا تھا آج کا لگر آپ یوٹیوب سے سیکھنے کے بغیر کام شروع کرتے ہیں تو آپ سے بڑا کوئی بے وکوف نہیں بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ فراد ہو گیا میرے ساتھ کوئی سینئر بندہ مال خریدنے نہیں گیا میرا جواب ان لوگوں کے لیے یہ ہے کہ آپ خود سیکھ لیں تاکہ کسی اور بندے کی ہلپ ہو سکے اگر آپ کسی بھی فیلڈ میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو ہاتھ دوکر اس کے پیچھے پڑ جاؤ ایک نہ ایک دن وہ آپ کو ضرور ملے گا اگر نوکری کے لیے تعلیم حاصل کر رہے ہو تو نوکر ہی بنو گے سرکاری نوکر یا پھر کسی پرائیوٹ کمپنی کے نوکر یہ بات میں نہیں کہہ رہا یہ آئی فون کے مالک سٹیف جوب نے کہا تھا اپنے محلے میں بیوہ یتیم مسکین ضرورت مند لوگوں کی کھلے دل کے ساتھ مدد کیا کرو کوشش کیا کرو کہ آپ ان کو پیسے دے سکو جتنے آپ پیسے دے سکتے ہیں ان کو دے دیں تاکہ وہ اپنی ضروریات کا مال خرید لیں اگر آپ ایسا کریں گے تو دیکھنا آپ کے حالات کیسے بدلیں گے تو دیکھنا آپ کے رستے میں آئی ہوئی رکاوٹیں کیسے دور ہو جائیں گی آپ ایک سکسسفل بزنسمن بن جائیں گے اور اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت میں بھی کامیاب کرے گا اگر آپ چھپ کر ایسے لوگوں کی مدد کریں گے دکھاوا کیے بغیر تو یقین مانو اللہ تعالیٰ آپ کے لئے ایسے ایسے راستے کھولے گا جس کا آپ اندازہ بھی نہیں کر سکتے اپنا اور اپنی فیملی کا خاص خیار لکھیں جزاک اللہ السلام علیکم